بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم ہدایت النہو سبق نمبر اٹھتر شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم اقسام المعرفہ معرفہ کی تعریف اور اس کے اقسام سے متعلق پڑھیں گے آج کے سبق کا خلاص ہی ہے کہ مصنف علی رحمہ سب سے پہلے معرفہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اس میں معرفہ ما وضع لشیع معین وہ کلمہ جس کو کسی معین چیز کیلئے وضع کیا گیا ہو اس میں معرفہ کی سات قسمیں ہیں اسمائی زمائر نمبر دو آلام نمبر تین اسمائی اشارات نمبر چار اسمائی محصولات نمبر پانچ معرف باللام نمبر چی معرف بالعضافہ اور نمبر سات معرف بالندا عزیز طلبہ خلاصے کے بعد اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارت پڑھیں گے الخاتمتو في سائر احکام الاسم ولواحقه غير الاعراب والبناء وفيه فصول فصل الاول اعلم ان الاسم على قسمين معرفة ونكرة المعرفة اسم وزع لشیع معین وی ستة اقسام المزمرات والاعلام والمبهمات اعنی اسماء الاشارات والموصولات والمعرف باللام والمضاف الى احدها اضافة معنبیتا والمعرف بالندائ والعلم ما وزع لشیع معین لا يتناول غيره بوضع واحد واعرف المعارف المزمر المتكلم نحو انا ونحن ثم المخاتب نحو انت ثم الغائب نحو ہوا ثم العلم ثم المبهمات ثم المعرف باللام ثم المعرف بالندائ والمضاف فى قوت المضاف الى احدها والنکرة ما وزع لشیع غیر معین کا رجل وفرس اب مصنف علی الرحم خاتمہ ذکر فرما رہے ہیں تو فرماتے الخاتمت فى سائر الاحکام الاسم خاتمہ اسم کے تمام احکامات سے متعلق ہے والواحقی اور اسم کے ملحقات کی احکام سے متعلق ہے غیر الاعراب والبنائی سوائے مورب اور مبنی کے غیر الاعراب والبنائی یہ احکام کیلئے صفت واقع ہے یعنی اسم اور ملحقات اسم کے تمام احکام کے بیان میں خاتمہ ہوگا لیکن ان احکامات میں احراب اور بنا کا ذکر نہ ہوگا وفیہی فصول خاتمہ کئی فصلوں پر مشتمل ہے فصل اول اے عالم سب سے پہلے فرماتے مصنف علیہ الرحمہ پہلے فصل میں جان دیجئے ان الاسم علا قسمین کی اسم کی دو قسمیں ہیں معرفتن و نا کیراتن پہلے قسم معرفہ اور دوسری قسم نا کیرا المعرفتو معرفہ کی تعریف فرماتے المعرفتو اسمن وضع لشیئی معین معرفہ وہ اسم جس کو کسی معین چیز کیلئے وضع کیا گیا ہو وحیہ ستتو اقسام معرفہ کی چی قسمیں ہیں المزمراتو پہلے قسم اسمہ مزمرات ہے والعالم دوسری قسم اسمہ آلام ہے مزمرات مزمر کی جمع ہے اور اس سے تمام زمیر مراد ہے آلام عالم کی جمع ہے اور اس سے مراد نام ہے آجے اس کی تعریف آ رہی ہے والمبہمات تیسری قسم مبہمات ہے مبہمات سے مراد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں آنی میری مراد مبہمات سے اسمہ الاشارات والموصولات اسمہ اشارات اور اسمہ موصولات ہے مبہمات اسمہ اشارات اور اسمہ موصولات کو مصنف علیہ رحمہ نے مبہمات سے کیوں تعبیر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ مشارع علیہ کے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مبہم ہے اسی طرح اس میں موصول سلح اور عائد کے بغیر اپنے معنی بتلانے میں مبہم ہے تو اس لئے مصنف علیہ رحمہ نے ان دونوں کو مبہمات سے تعبیر کیا پھر مصنف علیہ رحمہ نے اسماع اشارات اور اسماع موصولات دونوں کو مبہمات سے تعبیر کیا دونوں کو ایک ہی قسم میں جمع کیا تو اس لئے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا وہی اسیطت و اقسام اس میں معارفہ کی چی قسمیں ہیں وگر نہ عام کتابوں میں آپ نے پڑا ہوگا کہ اس میں معارفہ کی سات قسمیں ہیں وہ اسماع اشارات اسماع موصولات الگ گنواتے جس طرح کے میں نے خلاصے میں گنوایا اور مصنف علیہ رحمہ نے طرز تبدیل کیا دونوں کو ایک ہی نام دے کر مبہمات سے تعبیر کیا والمعرف باللام چوتی قسم معرف باللام ہے یعنی وہ معرفہ جو معرفہ بنا ہو لام کے ذریعے جی یعنی کوئی بھی نکرہ جس پر لام تعریف داخل ہو وہ اس لام تعریف کی وجہ سے معرفہ بن جاتے ہو اور اس کو معرف باللام کہتے ہیں مصنف علیہ رحمہ کے ہاں جو ہے نکرہ پر علف لام جب داخل ہوتے اس میں تعریف والے صرف لام ہے علف لام دونوں نہیں ہے اور بعض نوحات کے ہاں وہ دونوں تعریف کیلئے آتے ہیں تو اس لئے مصنف علیہ رحمہ نے المعرف بالالف والنام نہیں کہا بلکہ المعرف بالنام کہا وَالْمُضَافُ الْاَحَدِهَا اِضَافَةً مَانَوِيَّةً پانچوں قسم معرفہ کی وہ مضاف ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف اضافت مَانَوِيَّةً ایسی اضافت جو اضافت مَانَوِيَّةً ہو یعنی مضاف سے مراد اضافت سے مراد اضافت مَانَوِيَّةً ہے اضافت کے ہم دو قسمیں پڑھ چکے تھے اضافت لفظیہ اور اضافت مَانَوِيَّةً تو یہاں پر اضافت سے مراد اضافت مَانَوِيَّةً ہے اضافت لفظیہ تاریخ کا فائدہ نہیں دیتی وَالْمُعَرَفُ بِالْنِدَاِئِ اور چٹی قسم مَعَرَفْ بِالْنِدَاِئِ اَمْ مُسَنِّفَ الْاِلِهِ رَحْمَةً معارفہ کی ان چی قسموں میں سے علم کی تاریخ فرماتے تو فرماتے وَالْعَلَمُ مَا وَزَعَلِشَئِ مُعَيَنِ عَلَمُ وہ قلمہ ہے جو کسی معاین چیز کے لئے وضع کیا گیا ہو لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ بِوَزَنْ وَاحِدٍ اور وہ اس اپنے علاوہ کسی اور کو شامل نہ ہو وضع واحد کے ذریعے مثلا زید ہے اور وہ کسی معاین شخص کیلئے نام رکھا گیا ہے تو اسی زید کو بول کر وہی معاین شخص مراد لیا جائے گا اس معاین کے علاوہ عمر یا بکر اس جیسے ہم مراد نہیں لے سکتے بوضع واحد بوضع واحد بوضع واحد کا مطلب یہ ہے کہ اگر بٹل علاقے میں باب نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا اور شہر کراچی میں باب نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا تو دونوں واضح الگ الگ ہے تو یہاں بٹل کے علاقے میں جو باب نے بیٹے کا نام زید رکھا یہ وضع واحد ہے اور وہاں شہر کراچی میں جو باب نے بیٹے کا نام رکھا ہے وہ وضع آخر ہے اس لیے مختلف وضع ہوئی تو مختلف وضع کے اعتبار سے مختلف شخصیت کیلئے ایک نام تو بولا جاتا ہے لیکن وضع واحد کے ذریعے ایک ہی ذات کیلئے جو لفظ وضع کیا گیا ہو اس کو ہم عالم کہیں گے وعارف المعارف اب یہاں سے مصنف علی رحمہ اقصام معارفہ کے مراتب بتا رہے تو فرماتے المزمر المتقلم سب سے زیادہ معارف میں سے معارفہ کے اقصام میں سے سب سے زیادہ عارف اور سب سے زیادہ جو تعریف کا محتاج نہ ہوں وہ المزمر المتقلم وہ متقلم کی ضمیر ہے جیسے انا و نحنو اس لیے کہ متقلم جتنا اپنے آپ کو جانتے ہیں اتنا غیر کو نہیں جانتا سمم المخاطب پھر مخاطب کی ضمیر ہے جیسے انتا سمم الغائب پھر غائب کی ضمیر ہے جیسے ہوا سمم العالم چھوتا مرتبہ عالم کا ہے سمم المبہمات پھر عالم کے بعد معارفہ کے مراتب میں سے مبہمات کا مرتبہ ہے مبہمات سے مراد اسمائی شارع اور اسمائی موصولات سمم المعرف باللہم پھر اس کے بعد معرف باللہم کا مرتبہ ہے سمم المعرف بالندائی اس کے بعد معرب بن ندا کا مرتبہ ہے وَالْمُضَافُ فِي قُوَتِ الْمُضَافِ 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 الْمُ میرے تو تیسی مرتبے میں ہوگا وغیر ازالے تو مضاف و مضافلے کی قوت میں ہوتا ہے واناکیرہ تو ماہوزی علیشہ ان غیری معاینین ناکیرہ وہ کلمہ جس کو وضع کیا گیا ہو کسی ایسی چیز کے لیے غیری معاینین جو معاینہ نہ ہو کسی غیر معاین چیز کے لیے جو لفظ وضع کیا جاتا ہے اس کو ناکیرہ کہا جاتے کرو جلن جیسے کوئی بھی مد وفارس کوئی بھی گوڑا عزیز علیہ آپ کے حاشے میں محشی نے ناکیرہ کے کچھ علامات ذکر کیے ہیں یہ بڑی فائدے کی بات ہے آپ حضرات اس کو بھی یاد کر لیں تو محشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ معرفہ کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لام تعریف کو یعنی حرف تعریف کو قبول کرتے اس پر علیہ السلام نے تعریف داخل ہوتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ دخول ربہ اس پر ربہ داخل ہوتا ہے اور اسی طرح کم داخل ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے علامت میں سے یہ ہے کہ ناکیرہ حال واقع ہوگا تمیز بنے گا اسی طرح لا مشبب علیہ سے کیلئے اسم بھی بنتا ہے تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے خاتمہ شروع کیا اور خاتمہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے کئی فصلے ذکر کی فصلے اول میں ہم نے معرفت تعریف اور اس کی اقسام پڑی کل میں انشاءاللہ آپ ادرہ سے معرف ہو ناکیرہ کی تعریف اور معرفے کی اقسام سنوں گا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین